بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین کچھ ٹائم پہلے سوشل میڈیا پر عمران خان صاحب کی ایک تصویر وائرل ہوئی جو کہ جیو کے صحافیوں کی طرف سے وائرل کی گئی اور اس پہ کافی جو ہے وہ تنقید کی جا رہی تھی کہ عمران خان صاحب اور بزیرالہ پنجاب عثمان بزدار صاحب کی جو تصویر ہے وہ لاہور کی سڑکوں پر لگی ہوئی ہیں جبکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اس پہ کافی تنقید یہ ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب ان کا اپنا یہ بیانیاں رہا ہے کہ جو تصویر ہوتی ہیں حکمرانوں کی وہ بے مقصد جو ہیں وہ نہیں لگانی چاہیے یا اگر کوئی مقصد ہو بھی تو اس کے اکورڈنگلی ہو تاکہ اس کا کوئی مقصد جو وجہ ہے وہ سمجھ آئے اس کا کوئی ریفرنس باندھ رہا ہو تو میں نے سوچا کہ ہم اس کو خود چیک کرتے ہیں ممکن ہے کہ یہ پریپو گنڈا نہ ہو جیسے کہ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں فیک سرکولیٹ ہوتی ہیں تو ہم اس کو چیک کرنے کے لیے پہنچے ہیں تو ناظرین لاہور کے جیل روڈ، مال روڈ، کنال روڈ اور یہاں چائنا چوک کے اندر بھی عمران خان صاحب اور وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی تصویر لگی ہوئی ہے صرف عمران خان صاحب کی خالی تصویر لگی ہوئی ہے جس کو دیکھ کے مجھے بھی یہ چیز سمجھ نہیں آرہی کہ یہ تصویر لگانے کا مقصد کیا ہے ممکن ہے یہ ذلعی انتظامیاں کی طرف سے لگائی گئی ہے یا کسی اور کی طرف سے لگائی گئی ہے اس کی یہ دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر بھی عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے جبکہ وہ پیچھے عمران خان صاحب کی اس چوک کے اندر بھی تصویر لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ عثمان بزدار صاحب کی تصویر بھی اس چوک میں لگی ہوئی ہے تو ناظرین عمران خان صاحب کا جیسے کے بیانیاں ہیں کہ حکمرانوں کی تصویر نہیں لگنی چاہیے پبلسٹی جو پوائنٹ آ ویو ہے اس کے تحت بھی عمران خان صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں تو اس طرح اگر ظلعی انتظامیہ بھی ان کی تصویر لگا رہی ہے تو اس پہ جو تنقید ہے وہ میرا خیال ہے جائز ہے اور جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان کی جو بحث ہے وہ بھی اس پہ جائز ہے تو حکومت اور یا اداروں کو اس سے متعلق سوچنا چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت وزیراعظم ہیں اور وہ کل وہ جو سٹیٹمنٹ دیا کرتے تھے آج اگر انہی کے خلاف کام ہوں گے تو اس کی وجہ سے حکومت کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو بھی یہ تنقید سن کر سہنی پڑے گی اور چپ کر کے برداشت کرنی پڑے گی عبیت بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ